اسلام علیکم جی آج دس محرم کا دن تھا اور ہم نے مولا حسین کی نیاز دل آئی ہے پہلے اور اس کے بعد یہ سبیل کی تیاریخ ہو رہی ہے سوچا گھر میں ماشاءاللہ سے جی شربت بنا کے بانٹا جائے اور حسین نے بھی غلام سین نے بھی بولا ہے کہ ماما شربت بنائیں میں نے جو ہے بار بچوں میں سب میں تقسیم کرنا ہے مانٹنا ہے چینی ڈال دی تھی تخم لنگا ڈالا تھا اور یہ اب بادام اور پستا وغیرہ ڈالا ہے اس کے اندر اور بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں اور یہ میں نے روح افزا ڈالا ہے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سے جی ہو رہا ہے مکس الحمدللہ یہ دودھ ڈال رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت ہی مزیدار شربت بنا ہے اور وہ بھی دل سے بنایا ہے تو ہر چیز ہی ماشاءاللہ سے اچھی بنتی ہے دودھ اور ڈال رہی ہوں الحمدللہ بہت اچھے سے جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے اس کی دودھ ڈلنے کے بعد اب اچھے سے مکس بھی کرنا ہے اس کو ساتھ میں پانی بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے جو ہے مکس بھی ہو جائے گا دودھ اور پانی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب بیچ میں برف ٹل رہی ہے مگر مجھے اس کا کلر کچھ جو ہے نا وہ لائٹ لائٹ سا لگا تھا اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کے اندر جو ہے روح افزہ ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر ماشاءاللہ سے اور زیادہ اچھا ہو جائے اور اچھا لگے یہ دیکھیں میں نے دوبارہ اس کے اندر روح افزہ ڈالا ہے کلر جو ہے وہ ڈاک نہیں آرہا تھا تھوڑا لائٹ لائٹ فیل ہو رہا تھا اور آپ کو پتا ہے دودھ والے شربت میں جو ہے ہم رمضان میں بھی بناتے ہیں تو کلر ڈاک ہی اچھا لگتا ہے اور اسی سے ذرا تسلیح ہوتی ہے دیکھ کے یہ نیاز تھی مولا کی اللہ پا قبول فل فل